ہمزہ شہباز 22 روز بعد لندن سے وطن واپس پہنچ گئے علامہ اقبال ائرپورٹ پر کارکنوں نے استقبال کیا آپوزیشن لیڈر تین فروری کو دس روز کے لیے لندن روانہ ہوئے ہائی کورٹ کے اجازت سے مزید چودہ روز قیام کیا سارے مارڈل ٹاؤن پر نئی جی آئی ٹی نے آج ہمزہ شہباز اور ان کے والد شہباز شریف کو طلب کر رکھا ہے سابق سینئر وزیر اور تحریک انصاف کے راہنما عبدالعلیم خان کی آج پھر احتساب عدالت پیشی نیب کی جانب سے علیم خان کے مزید جسمانی ریمان کی استعدا کی جائے گی عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز اور خاردار تارے ایمیو کالج سے لے کر سیکیٹیریر تک سڑکیں آرم ٹرافک کے لیے بند جڈیشنل کامپلیکس کے اطراف ٹرافک کا نظام درہم برہم گھریلو ملازمین پر تشدد سے متعلق قانون سازی پر عمل نہ ہو سکتا لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات آج قانون سازی نہ ہونے کے باعث گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے درخواست گزار ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن درخواست پر سمات کریں گے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی ایک اور درخواست ہائی کورٹ میں دائے عدالت سے معافی ملنے کے باوجود احسن اقبال ادریہ مخالف بیانبازی سے باز نہیں آئے توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے درخواست گزار پنجاب اسمبلی کا آج پر احجلاس وزیرعالہ سردار اسمان بزدار اسمبلی سیشن میں شریک ہوں گے سابق دور میں عوام کو ترقیاتی منصوموں کے نام پر دھوکہ دیا گیا پنجاب حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں اسمان بزدار دوئی کے بعد سپر لیگ کا میلہ لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروغ شروع پرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیرنا کی ٹکٹے لینے پہنچ گئے گلبرگ ڈیفینز اور مال روڈ کے ڈی سی ایس سینٹر پر لمبی کتاریں پانچ سو سے آٹھ ہزار تک کی ٹکٹ دستیاب مرگی کے گوشت کو پھر پر لگ گئے برائیلر کی قیمت میں مزید سات روپے حضافہ فی کلو قیمت دو سو انیس روپے پر پہنچ گئی اور کئی روز کی چمکتی دھوپ کے بعد شہر کا موسم پھر پلٹنا شروع ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں نے بارش کی پیش کو ہی کر دی آج شام سے بادل پھر برسیں گے موسیقی